ناظرین یہ نظارہ کوئی گاؤں کا یا کوئی ڈسٹی کا نہیں ہے یہ نظارہ ہے جلپلی منسپلٹی وعد سالحین وارڈ نمبر دس کا یہ نظارہ مزید رحمانیہ کے سامنے ہے جہاں پر ایک مہنے سے زیادہ وقت ہو چکا ہے روڈ کی ایسی حالاتیں کچھ دیر کی بارش اور جلپلی منسپلٹی پول کھول کے رکھ دی فیملیے جو یہاں سے گزرتے ہیں ایک فیملی جو ہے بائک پر جا رہی تھی اس گڑے کی وجہ سے یہاں پر گر پڑی لوگوں کو پیزل دانے میں بکاوی دشواری ہو رہی ہے اگر کسی کا انتخال ہو گیا تو یہاں سے جنازہ جانا بھی بڑی مشکل ہے کوئی ہسپیٹل جانا ہے وہ بھی بڑی مشکل کی بات ہے ہم ملے ثبی طرح اندر ایڈی میڈم کو چاہیے کہ یہاں کا جل سے جل کام کرایا اور عوام کو یہاں کا جو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اس سے نجات دے کیونکہ آئے دیر ایسے حادثے ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر کوئی سننے والا نہیں ہے ہمارے نمائندے نے کوشش کی یہاں کے لوگوں سے بات کرنے کی لیکن آپ جانتے ہیں اگر کوئی میڈیا میں یا کیمرے میں بولتا ہے تو اس کا پارٹ ٹو بھی جلدی آ جاتا ہے اور یہاں کے کانسلر شمشدین صاحب کا تو کوئی پتہ ہی نہیں جبکہ یہیں پر کئی بار آنا جانا ہے شاید ان کو یہ نظارہ نہیں دیکھے گا شاید اس ویڈیو کے ذریعے یہ نظارہ دیکھیں گے جو ایک فیملی بائک سوار جس میں جو دو معصوم بچے اور خواتین جو اس پانی میں گر پڑے تو شاید ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کام جل سے جل کرائے ورنہ آنے والا وقت الیکشن کا ہے عوام اس کا جواب دے گی آئیے ناظرین دیکھیں جی وی ٹی وی کی ایک خصوص ریپورٹ جی وی ٹی وی نیوز ہیدر آباد موسیقی موسیقی موسیقی